مللہ وحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آلین علی اوفیشل میں خوش شامدید آپ کا مزبان روف حمد ایک نئے پرگرام کے ساتھ حاضر ہے جس میں ہم بات کریں گے سیٹرس کے مطلق سیٹرس کے کچھ انتظامی امور جو ہم نے ماہ فروری میں کرنے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پھل ہارویسٹ کرنے کے بعد آپ نے سیٹرس اپنے باگ کو پانی لگا لیا ہوگا ٹھیک ہے ناظرین اگر آپ نے پانی نہیں لگایا ابھی تک تو آپ پانی لگا لیں کیونکہ اب نائی پھوٹ آنی شروع ہوگی ہے تو اب سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے ناظرین وہ ہے کہ ہم نے کپر کا استعمال کرنا یعنی کپر سلفیٹ یا نیلت ہوتے کا وہ ضروری ہے کہ آپ بوڈو میسٹر کا سپیہ کریں بوڈو میسٹر میں آپ کے مکمل نیکرونیوٹرنس آ جائیں گے وہ اس کا ایک پروگرام میرا بوڈو میسٹر پہ پہلے پلیلسٹ میں مجود ہے آپ اس میں دیکھیں گے آپ کو سارے گرینرز مل جائیں گے یعنی بوڈو میسٹر کے استعمال کے بعد دوسرا سب سے جو ضروری کام ہے ناظرین وہ ہے ہمارا تیلے کا ٹھیک ہے اس کی روک تھام تیلے کی پہچان ہے کیونکہ ناظرین یہ جب یہ جنوائی پھوٹ آ رہی ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ ٹیک تیلے کا ہوتا ہے دوسرا نمبر پہ سیٹ رسیلہ کا تو تیلے کے لئے ناظرین ہم جو استعمال کرتے ہیں ناظرین وہ جیسے آپ کو یہ پتے کپر ادھر اڑ گیا نظر آ رہا ہو کہ کبھی یہ کارا تیلہ سست اور چست سارے اس میں تیلے بھی موجود ہیں تیلے کے لئے ناظرین ہم جو میں استعمال کرتا ہوں سپریے وہ ناظرین وہ تو ہم میٹا کلورپاڈ استعمال کرتے ہیں دوسرا اس میٹا کلورپاڈ سے ہمیں یہ دوسرا اور تیسرا جو ضروری کام ہے ناظرین جو ہم نے سیٹر سیلہ ہے ناظرین اس کا روک تھام کرنی ہے سیٹر سیلہ کی پہچانی یہ ہے کہ جب وہ بیٹھتا ہے پتے کے اوپر وہ اپنے پیچھے سے دم کو اپنے پیٹ کو اوپر اٹھا کر بیٹھتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی اس کے بھی لئے ہم میں تو ہم میٹا کلورپاڈ استعمال کرتا ہوں لیکن آپ کو جو آپ کے وہاں جائیں گے آپ کو بزار سے جب مارکیٹ ہے ضروری عدویات کی تو آپ کو اگر سیٹر سیلہ کا نام لیں گے تو آپ کو بہت بہترین دعائی دے دیں گے کوشش کریں کہ آپ ایف ایم سی کی یا سجنٹا کمپنی یہ بھی غالباً آیا اچھی کوالٹی کی جو ہے وہ عدویات بناتی ہیں ٹھیک ہے آپ کے اچھی کوالٹی کی دعائی دعائی استعمال کریں تاکہ مناسب اقدام ہو سکے اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا ہے ناظرین کیونکہ ناظرین پٹی سے فروری کے بعد یا مارچ کے پہلے ہفتے سے ناظرین ہمارے پودوں پر پھول آنے شروع جائیں گے تو پھول آنے آتے وقت ہم نے جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ ہم نے بران کا سپری کرنا ہے اور کچھ ایسے کام ہیں جنو جن کو ہم نے نہیں کرنا اس میں ایک سب سے یہ ہے کہ ہم نے ان پی کے کا یعنی نیٹروجن پٹاش فاسفورس کا استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اگر ابھی تک کسی نے خاد نہیں ڈالی کیونکہ ناظرین نیٹروجن کی ہماری جتنی ڈوز ہوتی ہے نصف اور پٹاش فاسفورس کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ ہم ہار پھل ہاروست کرنے کے بعد تک مکمل کر لیتے ہیں جو نصف نیٹروجن کی جو مقدار ہماری رہ جائے گی وہ ہم جب ہمارا پھل بن کے مٹر کے دان سے بڑا ہو جائے گا ہم اس کو پانی لگائیں گے ایک دفعہ اس کے بعد پھر نیٹروجن کو ایسا ایسا شروع کر دیں گے اور ہم نے جو ہم نے آپ کو اس پروگرام میں کام بتا چکا ہوں کہ ہم نے پہلا کام ہم نے چوننا اور نیلت ہوتے کا یا بوڑو میسٹر کا سبرے کرنا ہے ٹھیک ہے دوسرا ہم نے تیلے اور سیٹرسیلہ کا روک تھام کے لیے کرنا ہے تیسرا کام ناظرین جو ہے جو ہم نے کے بھی میکرو نیوٹرس کے لیے جو دوسرے ہیں این پی کے نیٹروجن فاصل پٹاش اس کا سبرے ہم نے نہیں کرنا اس کا سبرے کرنے کے ہم پھل بننے کے بعد پھول نکلنے سے پہلے پہلے ہم نے ایک اور جو ضروری کام کرنا ہے ناظرین ہماری اکثر پودے جو ہیں جہاں سے وہ زخمی ہوتے ہیں وہ گوند بہنی شروع ہو جاتے ہیں وہ گوند والی جگہ کو ہم کس چیز کے میں سے کھرے کے ساف کر کے اوپر سے ہم وہ بوڑو میسٹر کا سبرے کر دیں گے تو وہ انشاءاللہ اس سے بھی آہ وہ اچھے ہمیں نتائج ملیں گے اور چھٹا اور لاسٹ کام کے کہ ہم نے جب پھول نکل آئے تو ہم اس وقت اس کو پانی نہیں لگانا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارا پرورا امتعام کو پہنچا اپنے دوامی ارخی کا پاکستان زندہ باد